بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو سامین شاید یہ واقعات سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں رات میری ڈیکٹر رزوان نصیر ڈی جی ریسکیو ون ون ڈو سے ملاقات ہوئی سیلاب کے حوالے سے انہوں نے ایسے ایسے دردناک واقعات سنائے کے دل سن کر دہل گیا کہتے ہیں ایک جگہ ہم نے سیلاب میں پھنسی ایک بیوہ بڑی عورت کو نکالا جس کی بکری بھی اس کے ساتھ تھی اور وہی اس کا کل اساسا تھی کہتے ہیں کچھ دور جا کر بکری ڈر کے پانی میں گر گئی اپنے واحد اساسا لہروں کی نظر ہوتے دیکھ کر بڑیہ نے اس کے پیچھے سلانگ لگا دی چار گھنٹے ڈونڈتے رہے نہ بکری ملی نہ اس بیوہ کی لاش ملی ایک اور جگہ کہتے ہیں ایک کتا پھنسا ہوا تھا ہم نے کوشش کی کہ اسے ریسکیو کرنے کی مگر وہ ہماری طرف آنے کے بجائے زور زور سے چنگتا اور پانی میں گھر کی طرف بھگتا تھا لی جی ریسکیو بتاتے ہیں کہ ہمارے لڑکے بہت مشکل سے اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کتیا تھی اور اندر اس کے بچے اس نے پانی سے بچا کر لڑکڑیوں کے اوپر رکھے ہوئے تھے مگر تین بچے مر چکے تھے صرف ایک زندہ تھا جب تک ہم نے سارے بچے اٹھا کے کشتی میں نہیں رکھے ان کی ماں سوار نہیں ہوئی بتاتے ہیں کہ ایک فیملی کو ہم نے ریسکیو کیا ان کی عورتوں کی چیخوں پکار سے ہمارے دل پھٹ رہے تھے لیکن ان کے دو بچے سیلاو میں بہ گئے تھے جن کی لاشیں بھی نہیں ملی تھی وہ وہاں سے آنا ہی نہیں چاہتے تھے ہم بہت مشکل سے انہیں ساتھ لائے ایک اور جگہ بتایا کہ ایک فنسی فیملی کو نکالا ان کا بچہ پیدا ہوا تھا حالات ٹینشن اور مختلف مسائل کی وجہ سے قبل از وقت دلیوری ہوئی تھی اور میڈیکل کیر نہ ملنے سے بچہ اور ماں دونوں مر چکے تھے شہر کو ہماری کشتی میں دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی ہسپتال پہنچنے سے پہلے چل بسے اب پیچھے ان کے دو یتیم بچیاں تھی جو ابھی تک ریسکیو کے پاس ہیں کیونکہ باقی ان کا کوئی بچا ہی نہیں تھا ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والے رب ہمارے حال پر رحم فرما آمین اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی جلد از جلد پاکستان کو اسپانی کے عذاب سے بچائے اللہ حافظ